اسلام علیکم ناظرین اگر آپ دیکھیں گے کہ مائرہ ٹیوشن کے استاد جو بچوں کو پڑھانے آتا ہے ان سے کہہ رہی ہوتی ہے میرا خیال ہے آپ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے میرا بھروسہ ہے کہ آپ میرا بھروسہ نہیں توڑیں گے اس پر ٹیچر کہتا ہے ہر قیمت پر میری پرورش میں جھوٹ اور فراد نہیں ہے مائرہ اس کو دوائیاں چیک کروانے کے لیے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز یہ بات بہت کانفیڈینشل ہے اوپر سے عدینہ کا شہر وقار آ جاتا ہے اور وہ مائرہ کی یہ بات سن لیت ہے ادھر شبنم پاکیزہ سے ملنے آتی ہے اور وہ کیلے کا جوس جو اس کی ماں نے سبا کے لیے بنایا تھا وہ گلاس غلطی سے شبنم پی لیتی ہے اور دوسرا گلاس اس کی ماں سبا کو دے آتی ہے جب دوائی کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو شبنم پاکیزہ سے کہتی ہے کہ امی مجھے چکر آ رہے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے ڈرامے باز تو شبنم کہتی ہے سچ امی مجھے واقعی میں چکر آ رہے ہیں یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن پاکیزہ اپنی باتوں میں مگن رہتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرا شوق جو ہے نا سبا کمر کا کبھی پورا نہیں ہوگا پگلی کہیں کی لیکن جب اچانک اس کی نظر شبنم پر پڑتی ہے اور اس کے موں سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ شبو کیا شبنم اپنا بچہ کھو دے گی دیکھا ناظرین آپ نے جو دوسروں کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے پاکیزہ کے ساتھ بھی یہی ہوا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پس جاند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ